الرحیم السلام علیکم دوستو امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے ریکویسٹ کروں گی کہ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو ایک لائک اور میرے چینل کو سسپرائب ضرور کیا کریں آپ لوگوں کی سپورٹ کے بغیر میں کچھ بھی نہیں ہوں آپ لوگوں سے گزارش کرتی ہوں کہ مجھے زیادہ سے زیادہ سپورٹ کریں آپ کی سپورٹ مجھے کیسے مل سکتی ہے آپ کی سپورٹ مجھے ایسے مل سکتی ہے کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آتی ہے آپ میری ویڈیو دیکھتے ہو ویڈیو کو لائک کیا کرو اور چینل کو سسپرائب کیا کرو یہاں پہ میرے پاس سیکنڈ ہینڈ الیکٹرانکس پہ آئیٹمز موجود ہوتے ہیں جیسا کہ میں بار بار ریپیٹ کرتی ہوں اور ریپیٹ کرنے کی وجہ یہ ہے کہ بہت سے نیو ویورز آتے ہیں بہت سے نیو لوگ آتے ہیں جنہیں آئیڈیا نہیں ہوتا تو یہاں پہ جناب سیکنڈ ہینڈ الیکٹرانکس پہ آئیٹمز موجود ہوتے ہیں جس میں تمام گھرے لو استعمال کی اشیاں ہیں جس میں فریج، ائر کولر، اے سی، ایل ایڈی اس کے بعد مائکرو ویو اوون، واشن مشین، ٹوینز واشن مشینیں یعنی تمام الیکٹرانکس کی وہ چیزیں جو گھر میں یوز ہوتی ہیں ٹھیک ہے جی اور تمام کے تمام سیکنڈ ہینڈ ہوتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں میرے پاس تقریباً دس ایک چیزیں ہیں جس میں پہلے ان چیزوں کے بارے میں بات کر لیتے ہیں پھر ان کی پرائنس رینج اور سٹی کے بارے میں بات کرتے ہیں ٹھیک ہے جی نمبر ون پہ آج میرے پاس جو ہے سینگوچ میکر ہے نمبر ٹو پہ کوکنگ رینج ہے نمبر ٹری پہ جناب وہ مائکرو ویو اوون ہے نمبر فور پہ اوون ٹوسٹر ہے نمبر فائف پہ اے سی ہے نمبر سیکس پہ میرے پاس ایئر کولر ہے نمبر سیون پہ اگین ایئر کولر ہے نمبر ایٹ پہ میرے پاس فریج ہے نمبر نائن پہ میرے پاس دبل دور فریج ہے اور نمبر ٹین پہ جناب میرے پاس آہ آٹومیٹک واشن ماشین ہے یعنی ٹوٹل دس چیزیں ہیں ڈیفرنٹ سیٹی سے ڈیفرنٹ پرائز رینج کے ساتھ تو جناب میرے ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھا کریں ٹھیک ہے جی اور مجھے زیادہ سے زیادہ سپورٹ کریں فیڈ بیک دیا کریں کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کیا کریں اپنی رائے کا اظہار کیا کریں کوئی چیز ایڈ کروانی ہے یہ کوئی چیز پرچیز کرنی ہے خرید نہیں ہے تو کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کیا کریں چلیں جی آج کا ویڈیو شروع کرتے ہیں جی تو دوستو نمبر ون پہ جو تھا میرے پاس سینگوچ میکر ہے ٹھیک ہے جی کنڈیشن وائز نائن بائی ٹین نیٹ این کلین ساف سترا پرائز رینج اس کا جناب تین ہزار مانگا وہاں ہے سٹی جو ہے جناب اسلامباد میں ہے اسلامباد والے اس کو پرچیز کر سکتے ہیں نمبر دوستو ان کا کمنٹ سیکشن میں منشن ہے ٹھیک ہے جی سینگوچ میکر اسلامباد سے تین ہزار دیمانڈ کنڈیشن وائز نائن بائی ٹین نیٹ این کلین ساف سترا ٹھیک ہے نمبر ٹو پہ دوستو میرے پاس کوکنگ رینج موجود ہے تھری برنل والا ٹھیک ہے جی راولپنڈی میں یہ موجود ہے راولپنڈی والے اس کو پرچیز کر سکتے ہیں کنڈیشن کی بات کرتی چلوں تو کنڈیشن وائز جو ہے ایٹ بائی ٹین ہے پرائیز رینج کی بات کروں تو اس کا دوستو انہوں نے صرف بارہ ہزار مانگاوا ہے نمبر ان کا کمنٹ سیکشن میں منشن ہے کمنٹ سیکشن سے نمبر لے کے آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی راولپنڈی میں یہ موجود ہے نمبر تھری پہ میرے پاس میکروویو آون ہے بیکنگ اور گریلنگ والا کنڈیشن وائز سیمن بائی ٹین ڈیمانڈ اس کا جو ہے سات ہزار کیوی ہے اور سٹی جو ہے لاہور میں موجود ہے لاہور والے اس کو پرشیز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی اب جناب میرے پاس ٹوستر آون یعنی بیکنگ اور گریلنگ والا میکروویو آون ہے لاہور میں یہ موجود ہے پکچر ایک ہی تھی پر کوئی بات نہیں نمبر ان کا کمنٹ سیکشن میں منشن ہے کمنٹ سیکشن سے نمبر لے کے آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی ڈیمانڈ انہوں نے نو ہزار کیوی ہے ٹھیک ہے لاہور میں موجود ہے لاہور والے اس کو پرشیز کر سکتے ہیں اب جناب میرے پاس ہائر کا ایسی موجود ہے ڈیر ٹن کا ٹھیک ہے جی ملتان سے ملتان میں کے موجود ہے ملتان والے اس کو پرشیز کر سکتے ہیں کنڈیشن وائز ایت بائی ٹن ڈیر ٹن کا ایسی ہے ڈی سی انورٹر نہیں ہے سپلیٹ ہے ڈیمانڈ اس کی تیتیس ہزار کیاوا ہے 33,000 مانگاوا ہے نمبر ان کا کمنٹ سیکشن میں مینشن ہے کمنٹ سیکشن سے نمبر لے کے آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں اب فرنڈز میرے پاس جو ہے نمبر سکس پہ ایر کولر موجود ہے کراچی سے ٹھیک ہے جی کنڈیشن وائز سیون بائی ٹن ہے آئیس بوٹل کے ساتھ ہے ڈیمانڈ اس کا 12,000 مانگاوا ہے نمبر ان کا کمنٹ سیکشن میں مینشن ہے کراچی سے کسی کو پسند آئے تو کمنٹ سیکشن سے نمبر لے کے ان سے رابطہ کر سکتا ہے اب جناب میرے پاس نمبر سیون پہ اگین ایر کولر موجود ہے یہ ایر کولر اسلام آباد میں موجود ہے اسلام آباد والے اس کو پرچیز کر سکتے ہیں آئیس بوٹل کے ساتھ ٹو آئیس بوٹل کے ساتھ ایر کولر ہے کنڈیشن وائز ایڈ بائی ٹن ہے نیٹ این کلین سافت سترا پرائز رینج اس کی انہوں نے تھوڑی سی زیادہ مانگی ہوئی ہے پندرہ ہزار مانگا ہوا ہے لیکن ایٹس اوکے فکس پرائز رینج نہیں ہے آپ کا جو بجٹ ہے آپ اس لئے آج سے بات کریں اگر کسی کو پسند آئے تو آپ اس کو پرچیز بھی کر سکتے ہیں بائی ٹن پرائز رینج بہت مناسب دس ہزار نمبر ان کا کمنٹ سیکشن میں منشن ہے کمنٹ سیکشن سے نمبر لے کے آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں ویسے ایک چیز ہے کہ فریج کی جو باہر کی کنڈیشن ہے وہ تو بہت اچھی ہے لیکن جو اندر کی کنڈیشن ہے وہ بہت ہی مطلب بہت زیادہ نہیں نارمل خراب ہے جنگال وغیرہ اس کو لگا ہوئے تو یہ جو ہے صاف ہو سکتی ہے اور پرائز تو بہت مناسب سی مانگی ہوئی ہے تقریبا جو ہے اس کا جناب انہوں نے صرف وہ صرف دس ہزار مانگا ہے تو یہ جو پرچیز کریں گے اس کو خرید کے آپ اس کو اچھے سے صفائی کریں تو یہ فریج بلکل نیٹ کلین صاف ستری ہو سکتی ہے ٹھیک ہے جی کراچی میں یہ موجود ہے اب جناب میرے پاس راول پنڈی سے مری روڈ ٹھیک ہے مری روڈ راول پنڈی سے ڈبل ڈور فریج موجود ہے ٹھیک ہے جی کنڈیشن وائز نائن بائی ٹین نیٹن کلین صاف ستری کولنگ کنڈیشن اوکے ڈیمانڈ اسی ہزار نمبر کمنٹ سیکشن میں مینشن کمنٹ سیکشن سے نمبر لے کے آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں مری روڈ راول پنڈی میں یہ موجود ہے جی تو فرنڈز لاسٹ پہ جو ہے وہ میرے پاس آٹومیٹک واشن ماشین ہے ٹھیک ہے جی لاہور میں یہ موجود ہے لاہور والے اس کو پرچیز کر سکتے ہیں کنڈیشن وائز ایٹ بائی ٹین ہے نیٹن کلین صاف ستری ورکنگ کنڈیشن بھی اوکے ہے نمبر ان کا دوستو کمنٹ سیکشن میں مینشن ہے کمنٹ سیکشن سے نمبر لے کے آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں ڈیمانڈ اس کی انہوں نے پندرہ صرف اور سے ففٹین تاؤزن ڈیمانڈ کیا وہ ہے ٹھیک ہے جی لاسٹ پہ جاتے ہوئے سب سے ریکویسٹ کروں گی اگین آپ لوگ کی سپورٹ کی بہت زیادہ زیادہ والی ضرورت ہے ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سسکرائب کریں ویڈیو ان لوگوں تک پہنچائیں جو نیو افورٹ نہیں کر سکتے ٹھیک ہے جی کمنٹ سیکشن میں اپنا فیڈبیک دیتے رہیں دعاوں میں